اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ڈاکٹر نائم ورحمان آپ کا دوست آپ کا بھائی ان دنوں لیمپی سکن ڈیزیز بہت زیادہ آ چکی ہے تمام فارمر پرشان ہیں بلکہ ڈاکٹر ازراد بھی پرشان ہیں آج میں تمام دوستوں کو بہت ضروری میسیج ریکارڈ کروا دینا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے میری جدر میں نے وہ پلازمہ خود بنایا جو جنور سروائیو کر چکا تھا اس کا بنا کے دوسرے کو انجیکٹ کیا جو جنور بلکل لاسٹ سٹیج پہ تھا الحمدللہ وہ ریکاور ہو گیا وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہو اسی طرح کا ایک پیشنٹ میرے سامنے ہے میں کچھ چیزیں آپ کو دیسی بھی بتاؤں گا اور بلخصوص جتنے دیسی توٹکے آپ لوگ چلا رہے ہیں ان سے وائٹ کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا کیا کیا نقصان کرتے ہیں چونکہ میرے پاس اس سے بی فور بونجہ جنور جو میں ریکارڈ کر چکا ہوں ففٹی ٹو یہ ففٹی تھری ہو جائے گا مطلب ترونجہ یہ جو جنور ہے اب میں یہ کرتا ہوں جس جنور کو جو جو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں وہ اپنے پاس لکھتا ہوں دیکھو یہ اس سے بی فور ہمارے ملک میں یہ بیماری نہیں تھی آگیا ایک وبا بن گی ہے اب اس سے تدارک کیسے کرنا ہے میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر ازرات سے بلخصوص جو ڈاکٹر پریکٹرس کر رہے ہیں وہ اگر کوئی چیز مطلب ان کے ایکسپیرینس میں آتی ہے وہ ریکارڈ کروائیں مینشن کریں کمیٹس کریں میرے اندر بھی کوئی سکم ہے وہ مجھے بھی بتائیں کیونکہ آرفان مولا کوئی بھی نہیں ہے علم جس نے جتنا سکھا جس نہ کیا وہ ہے میں مختصر کرتا ہوں یہ جنوار ہمارے پاس ہے اس کے جسم پہ دانے نکل آئے ہیں پورا جسم اب اس کو کمپلیکیشن ہو گئی ہے کولی پہ سوزش یہ جو جالر ہیں اس پہ سوزش ایک پچھلے پہوں میں سوزش یہ پشابہ لی جگہ سوزش ہوتا یہ ہے میرے بھائیو میں آپ کو بتاؤں میں اکثر کہتا ہوں کچھ جنوار مالک خود مارتے ہیں کچھ جنوار ڈاکٹر خود مارتے ہیں دیکھو جو جنوار مطلب ڈیم کے قریب یا جو پاڑیوں میں چراغوں میں خود ہیں جن کو تھارمر ازرات کچھ بھی نہیں دے رہے آج کال کوئی کہتا ہے جی دریک دو تھنڈی چیزیں دو کوئی کہتا ہے گرم دو میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا جو میں جس پہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے پریکٹس کر کے میں دیکھ چکا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے جو جنوار بار بار نلائے جائیں وہ متاثر ہوں گے جن کو زیادہ تھنڈی چیزیں دی جائیں وہ متاثر ہو جائیں گی کیونکہ یہ چیز جس جنوار سے باہر آ جائے وہ بچ جاتی ہیں جیسے اس میں باہر آ چکی تھی اب الحمدلہ یہ ہلکا پھلکا کھا رہا ہے ٹھیک ہے جو جنوار اندر رہ جاتی ہیں چھالے جس کے اندر وہ خراب ہوتے ہیں جس کی سویلنگ زیادہ ہوتی ہے وہ خراب ہوتے ہیں اس پہ زیادہ میڈکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب ادھر ادھر کے ٹکے بیس ٹکے لگا دو جنوار نہیں ٹھیک ہوگا دیکھو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ وائرل ڈیزیز ہے وائرس ہے اس پہ سپورٹنگ ٹریٹمنٹ کرو انٹی بائیوٹکم آکسہ سلین اس پہ بہت افیکٹیو ہے اچھا لگاؤ سیرم داس امیل لگاؤ اگر جنوار بارہ گھنٹے میں نہیں رپیٹ ڈوز دے دو بوسٹر ڈریز دے دو باقی ادھر ادھر کی چیزیں بلکل بند کر دو ہاں ایک چیز یہ کریں جس جنوار میں سویلنگ زیادہ ہو جاتی ہے اس کو آپ لسن تھوم آدھا پاؤ تھوم جیسے ہنڈی کے لیے مکس کرتے ہیں دودھ کے ساتھ دے دو ڈیڑھ لیٹر دودھ آدھا پاؤ تھوم چونکہ موسم گرم ہے لسن زیادہ گرم ہے وہ نہ دیا جائے اور روزانہ نہیں دینا ایک بار دینا ہے ڈیلی نہیں دینا جس جنوار میں ڈائریا شروع ہو جائے بلڈ آنا شروع ہو جائے اس کو لسن نہیں دینا یہ ہر جگہ یہ چیز نہیں کمیاب ہوتی اب ہم نے اس کو جو ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس میں میں پہلے آپ کو بتا دوں ایک ٹین کلر لگانا ہے اس کو ہم نے لاکسن دس ایمل دوسرا انٹی بائٹک لگانا ہے ہم نے پچیس سے تیس ایمل ویٹ کے حساب سے سیرم لگانا ہے اور کچھ بھی نہیں لگانا اگر جنوار دو دن میں بہتر نہیں آتا تو پھر ہم نے اس کو بوسٹر ڈوز دینی ہے تیسرے دن اس کو ہم نے ہم آقصہ سلین رپیٹ کرنا ہے جس بھائی نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنی سبسکرائب کریں گروپوں میں شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے ایک جان بچانا گویا کے انسانیت بچانا لاست پہ میں ڈاکٹر ازراد کو ایک بات اور بتا دوں ان دنوں فارمر پرشان ہیں دکھ میں ہیں دکھ کی گھڑی میں ہمارا یہ کام بنتا ہے ان لوگوں کو اچھی بات ٹیچ کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو بتانا نہ کہ بل کمانا پیسے بڑھنا یہ چیزیں نہیں ہیں میرے جتنے کلائنڈ ہیں جتنے مطلب پراپر فارمر جو میرے پاس ہیں میں تو آج کل انہیں ٹائم دیتا ہوں نہ بھی پہنچ سکوں تو ان کی اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہوں دعاوں میں یاد رکھنا آپ کا دوست بھائی ڈاکٹر نائم اور امان اسلام علیکم